ہلو گائیز میں سورج راج اور آج آپ کے لئے نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور آج ہم بتانے والے ہیں ٹرپل سی کے ایمپوٹینٹ کوشنوں کو لے کے آئے ہیں جو دو ہزار بیس کے ایگزام میں بیری ایمپوٹینٹ ہونی بالی ہیں تو آپ فروری مارچ اپریل یہ چار مہینے کے لئے بہت زیادہ ایمپوٹینٹ کوشن ہے تو آپ فروری مارچ اپریل تین مہینے جنوری فروری مارچ اپریل تو جنوری تو نکل چکی ہے لیکن بات کرنے والے فروری مارچ اپریل اپریل تک یہ بہت زیادہ ایمپوٹینٹ کوشن ہے جن کے بھی اپریل میں پیپر اپریل جب ملتا ہے فروری مارچ اپریل میں پیپر ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ ایمپوٹینٹ کوشنوں کو لے کے آیا ہوں آپ ان کوشنوں کو یاد کر لینا دیکھئے ہمارا یوٹیوب چل پیپر ہیکر کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہ کیا ہے تو ابھی کریے تاکہ آپ کو ایمپوٹینٹ کوشن ملتے رہے آپ کو میں آج ویڈیو میں پچاس کوشن لاؤں گا سوچتا ہوں کہ آپ اس کوشن کو آنسر دینے آپ اس کا آنسر پہلے چیوز کریں آپ کو دیکھئے بکلپی دیے جا رہے ہیں آپ کو کومنٹ میں بتانا ہوگا ٹھیک ہے نا پھر تیک کومنٹ کا آنسر کومنٹ میں بتانا پڑے گا یہاں بات کی جاری ہے ایک الیکٹرون دیکھیں آپ اپنے مائنڈ میں سوچئے اور انس کا آنسر بتانا ہے سچ کون سا ہوگا اچھا والا کون سا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں میں آنسر کا کلیر جواب دوں گا یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک الیکٹرونک ڈیوائز ہے جو ڈاٹا کو انفارمیشن میں کنوٹ کرتے ہوئے پروشش کرتا ہے چیہاں انفارمیشن کو کنوٹ کرتے ہوئے پروشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا کیا کرتا ہے بتائیے سب سے پہلے آنسر کون دے گا جی ہاں وہ کرتا ہے اے آپشن رائٹ ہے پروشش جو پروشش ہوتا ہے وہ انفارمیشن کو کنوٹ کرتے ہوئے پروشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرے کوشن کا آپ کے ڈسپلے پر آ گیا ہے دوسرا کوشن کا جواب پھٹا پھٹا آپ کو دینا ہے دوسرے کوشن کا جواب سب سے پہلے کی دینا ہے یہاں کہہ رہا ہے کمپیوٹر جو پروشش ہوتا ہے دوارہ انفارمیشن میں کیے جاتے ہیں کمپیوٹر پروشش ہوتا ہے پروشش دوارہ انفارمیشن کو پریبرتت کیا جاتا ہے نمبر میں یا پروشسر میں انپوٹ میں ڈیٹا میں یا ان میں سے کوئی نہیں جی ہاں ایسے کوشن جو آپ کی ایگزام میں سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور جو لگاتار آپ کے نومبر دشمبر جنوری اور اس کے بعد میں جب پیچھے پوچھے جا چکے ہیں ان سارے کوشنوں کو ہم ڈیلی لے کے آ رہے ہیں تو چل کو سسکرائب کر لیجئے اور ہم ڈیلی آپ کو 50 کوشن لگ بھگ آف لائن ویڈیو میں اور ہنڈرائیڈ کوشن آل لائن ویڈیو میں پروائیڈ کرائیں گے کمپیوٹر پروشش دوارہ انفارمیشن میں پریبرتت کرتا ہے جی ہاں کمپیوٹر پروشش ہے وہ دوارہ انفارمیشن کو کوئی بھی انفارمیشن ہے اسے کس میں پریبرتت کرتا ہے وہ کرتا ہے ڈیٹا میں جی ہاں ڈی اپشن رائٹ ہے فٹا فٹا انسل لگائیے دوسرے کوشن کا آیا نیکچ کوشن ہے آپ کے پاس میں تیسرا ایٹی ایم کیا ہوتے ہیں جی ہاں ایٹی ایم بہت ہی جاتا جب پوچھا جاتا ہے سوال وہ آپ کے سامنے ایٹی ایم کیا ہوتے ہیں بینکوں کی ساکھائے ہیں یا پھر بینکوں کی جو سٹاف یکت کماؤنٹر ہیں یا پھر بینا جو سٹاف کے نگدی دینے والے ہیں بدائیے یہ سب ہی ہیں یہ ان میں سے کوئی نہیں بلکل رائٹ سی اپشن رائٹ ہوگا آپ نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ ایسا ایک سٹاف ہے ایک ایسا سٹاف ہے جو نگدی دیتا ہے جی ہاں بلکل نگد دے دیتا ہے آپ کو کارڈ کے دوارا آپ کو روپے دے دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے نیکسٹ کوشن آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ڈاٹا پروسٹنگ کا ارث کیا ہوتا ہے جی ہاں ڈاٹا پروسٹنگ کا ارث کیا ہوتا ہے اور چار بلکل آپ کے سامنے ہیں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کا صحیح جواب چل لیا ہوگا یدی آپ نے چل لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا جواب ڈی اپشن رائٹ ہوگا وہ ہوگا آپ کا بڑی جک اپیو کے لیے جانکاری ٹھیک ہے نا تو آپ کا ڈی اپشن رائٹ ہے نیکسٹ کوشن کو یہاں دیکھ لیں تو پانچما کوشن آپ کے ڈسپلے پر بھی ہے اور چار جواب بھی آپ کے ڈسپلے پر ہیں اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے ہمیں اور یہاں بات کی جا رہی ہے کوشن کو یہ پڑھ لیا جائے ایک بار تو بات کی جا رہی ہے سی پی ایو کا بہبھاگ جو سی پی ایو تو جانتی ہوں گے اس کا بہبھاگ جو ان سبھی کمپیوٹر کو کوپریٹر کی گتی ویدیوں کو کم آنڈنیٹ کرتا ہے اور اس کا نملکت کون ہے بتائیے نملکت میں سے کون ہے جو آپ کو جو کورڈنٹی نیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا بتائیے گھر بیدیوں کو کوڈنٹی نیٹ کرتا ہے بتانا ہے سبھی دوستوں کو بتانا ہے سبھی دوستوں کا رائٹ آنسر آنا چاہیے پانچ میں کا آپ کو جی ہاں بالکل رائٹ آنسر سی ہے جی ہاں کنٹرول یونٹ کنٹرول یونٹ آپ کا سی اوپشن رائٹ ہے پانچ کا سی اوپشن رائٹ ہے نیچٹ کوشن کے اور چلتے ہیں آپ اسی پھرکار ہماری کومنٹ میں جواب دیتے رہیے ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں ہم آپ کو ٹرپل سی کے ایگزام دینے سے پہلے ہی آپ کو اتنا ٹائلینٹڈ کر دیں گے کہ آپ سوچو گے کہ کمپیوٹر کا اس پاس جاتے ہی جاتے اس کا سارا کا سارا ڈاٹا کو کلیر کر لوگے ٹھیک ہے نا مطلب کہ کوئی بھی کوشن آ جاتا ہے آپ کے سامنے تو سب سے پہلے اس کا آنسر ہوگا دیکھیں آپ تھوڑا سا مائنڈ یوز کیا کریں کہ یہ کوشن کہہ گیا رہا ہے میں ہاں کہہ رہا ہے کمپیوٹر میں جو ہونا ہے ڈیٹا کیسے مطلب کسے کہا جاتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے کوئی چند کیا ڈیٹا ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی سنخیہ ڈیٹا ہوتا ہے نہیں دی گئی سوچنا کو ڈیٹا کہتے ہیں یا پھر چند با سنخیاتمک سوچنا کو یا پھر ان میں سے کوئی نہیں جی ہاں بالکل آنسر رائٹ آپ کا سب سے آ جانا چاہیے دیکھئے چندت اور سنخیاتمک سوچنا کو چندت اور سنخیاتمک سوچنا کو ہی ہم ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا ڈی اپشن رائٹ ہے اور نیفٹ کوشن کی بات یہاں کر دیں تو یہاں آپ کے سامنے آ چکا ہے کمپیوٹر میں سوچنا کسے کہا جاتا ہے ہاں کمپیوٹر میں سوچنا کسے کہا جاتا ہے ڈیٹے کو سنخیہ کو چند کو یا ڈیٹا کو بتا رہا ہے کسی کہا جاتا ہے سوچنا کسی کہا جاتا ہے یا ڈیٹر چند کو سب سے دوستوں کا آنسر رائٹ آنا چاہیے جی بلکل رائٹ آنسر وہ ڈی اپشن ہوگا ڈی اپشن ہوگا ڈیٹا کو ٹھیک ہے یہ کتنے ڈیٹا کو کہا جاتا ہے تو آپ کا ڈی اوپشن رائٹ ہے نیکسٹ کوشن کی ہم بات کرو آٹھ میں چیپٹ آٹھ میں کوشن کی تو یہاں کہہ رہا ہے یو پی میں کون پی سی یو کا بھاگ ہے یہاں یہاں پی سی یو کا بھاگ کی بات کی جا رہی ہے کی بوڈ ہے آپ کا پی سی یو کا بھاگ ہوتا ہے یا پھر آپ کا پینٹر یا آپ کا جو کہتے ہیں ٹیپ یا اے جیسے اے ایل ایو بھی کہا جاتا ہے تو یہاں بات کی جائے تو اس میں سے تو میرے حساب سے میرے حساب سے ڈی اوپشن رائٹ ہوگا کیونکہ کمپیٹر کا بھاگ پوچھا گیا ہے تو پینٹر کیا ہوتا ہے وہ الگ ہوتی ہے کی بوڈ کی بات کریں وہ بھی الگ بھاگ ہوتا ہے کمپیٹر کا اور ٹیپ کی بات کریں وہ بھی الگ ہوتا ہے لیکن اے ایل ایو وہ حملے پی سی او کے اندر پایا جاتا ہے جی ہاں بالکل رائٹ آنسر ہوگا اور یعنی نیسٹ کوشن کی یہاں بات کر دوں تو ای ڈی پی کیا ہے جی ہاں ای ڈی پی کیا ہے الیکٹرون ڈاٹا دیکھیں یہاں فل فرم کی بات کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے کون اس کا آنسر دے گا میرے پیارے دوستوں کے کومنٹ میں اے یا بی آپشن آ جانا چاہیے بالکل رائٹ آپشن نمبر ڈی ہوگا الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ جی ہاں الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ نیسٹ یہاں کوشن کی بات کروں تو کمپیوٹر میں سی پی یو کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں سی پی یو کیا ہوتا ہے سمی دوستوں کے آنسر رائٹ آ جانا چاہیے سینٹرل پروسسنگ یونٹ جی ہاں سینٹرل پروسسنگ یونٹ کہا جاتا ہے کمپیوٹر میں سی پی یو کیا ہوتا ہے تو سینٹرل یہاں کہہ جاتا ہے سینٹرل دیکھیں یہاں فل فرم بیاد کی جائے تو سینٹرل پروسسنگ یونٹ ایکیا ہوتی ہے یہ کمپیوٹر کی سی پی ایو ہوتی ہے نیکسٹ کوشکی بات کی جائے تو یہاں گیارما کوشن آپ کے سامنے ہے کہ اے ایل یو کا پورا نام کیا ہوتا ہے جی ہاں سبھی دوست اس کا انسر دیتے ہیں تو میں آپ کو بہت اچھا سمجھوں گا دیکھ لیجئے یہاں آپ کو تین ہوں گے اوپر میں سے تو یہاں کوئی نہیں تو سبھی دوست آنسر بتائیں گے جی ہاں یہاں بتا دوں تین میں سے ایک انسر رائٹ ہے تو آپ کو مجھے بتانا یہاں آرتمیٹرک یہاں کہا جاتا ہے آرتمیٹک لازک یونٹ ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ کا ای اپشن رائٹ ہونے والا ہے ٹھیک نا ای اپشن رائٹ ہونے والا ہے تو میرے سارے دوستوں کا ای اپشن رائٹ آنا چاہیے کومنٹ میں نیچ یہاں بات ضرور تو یہاں بات کی جاری کمپیوٹر دارہ کیا گیا جو بنیادی کار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یہاں بنیادی کار آپ کو بتا دینا ہے بار میں کا انسر رائٹ آنا چاہیے تو وہ ہوتا ہے دی اپشن اپروکت سبھی ٹھیک ہے نا اپروکت شبھی ڈاٹا سنگ رہا ہے انکرکار اور تارککار یہاں بات کریں نیچٹ کوشن کی تو کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے یہاں کمپیوٹر کا دماغ کیا کہلاتا ہے تو سی پی ایوی کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے یہاں نیچٹ یہاں کوشن کی یہ دماغ کی بات کرو تو یہاں بات کی جاری ہے بی ڈی یو آیم کی بوٹ سمبر جو بی سمبر اسطح پر ہوتا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کی بوٹ اور بی ڈیو کے بیچ ہاں سب سے پہلے ہمارے دوست کوفیر کومنٹ آ گیا ہے تو وہ ہے ہمارا بلکل رائٹ اپشن دیا ہے سنتوز زی نے یہاں بات کی جا رہے ہیں سی پی یو یو اپشن رائے سی اپشن رائٹ ہوگا یہاں نیکٹ کوشن کی بات کروں سارے دوست لائی بکے اور دیلی کلاس لیا کریں ہمارے ویڈیو پسند آتی ہوگی تو ایک لائک کے ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے نا تو نیکٹ کوشن ہے کمپیوٹر کے کار تو ہو چکا ہے یہاں پروسے یہاں سول میں کوشن کیا بات کریں تو پروسیسڈ ڈیٹا کو کہتے ہیں دیکھیں پروسیسڈ ڈیٹا کو کیا کہتے ہیں سب ہی دوست بتائیں گے سول میں کا انصر جہاں بالکل آؤٹ پوٹ کہتے ہیں تو بی آپشن یہاں رائٹ ہونے والا ہے سی پیو کے کار کیا ہوں گے بتانا ہے سی پیو کے کار کیا ہوتے ہیں سب ہی دوست بتائیں گے اس کا انصر سی پیو کے کار کیا ہوتے ہیں میرے حساب سے آنسر تو آپ کا سب ہی دوستوں کا آتا ہوگا تو یہاں دیکھیں انپورٹ اور آٹ پوٹ ڈیوائز کے ننطر کرنا یہ بھی سی پیو کا کار ہوتا ہے ڈیٹا تکنیق روپ سے اسٹور کرنا یہ بھی سی پیو کا کار ہوتا ہے اور ندیستہ کو پڑھنا اور ان کے آدھیج دینا یہ بھی ہمارا سی پیو کو کار ہوتا ہے تو اپشن نمبر ڈی اپشن رائٹ ہونے والا ہے یہاں نیکٹ کوشن کی ہم بات کروں تو کمپیوٹر ڈیوائز جو کمپیوٹر دوارہ جو پروڈیوز ہوتا ہے اس کو کیا جانتا مرہا پرگرام کیا ہوتا ہے یہ بتا دے تو یہ بھی آپ کا شی اپشن رائٹ ہونے والا ہے آؤٹ پوٹ ہوتا ہے اور شاہتی ساتھ نیکٹ یہاں کوشن کی بات کر دوں تو یہاں کہا جاتا ہے کہ کچھے کچھے ترت بناتا ہے جبکی یہاں جبکی سے ڈاٹا ارث پورا بن جاتا ہے جی ہاں اس کا بھی آنسر آپ کو دینا پڑے گا اور یہاں میں با کہہ دوں تو اس کا بھی اپشن رائٹ ہوگا ڈاٹا سوچنا ٹھیک نا تو ڈاٹا سوچنا رائٹ آنسر ہے نیفٹ یہاں پوزیشن کی بات کر دوں تو بات کی جاری شبد آباز ایمیز اور ایسے کار جو جسے لوگ سسٹم یونٹ پروسس کرنے بالے پراروپ میں سمجھ سکتے ہیں اس کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں یہ بھی آنسر آپ کو بتانا پڑے گا بیس کا جو لاسٹ ویڈیو کا کوشن ہے ہم ٹونٹی کی کوشن یہاں بتائیں گے واقعی نیکٹ ویڈیو میں ٹونٹی سے اگلے کوشن ڈالیں گے تو یہاں بات کی جائے تو یہ کوشن آپ کے لئے ہم دیتے ہیں تو میرے حساب سے اس کا آنسر کون دے گا کومنٹ میں سوٹا فٹ بتا لائک ناڈ جائے شکال دیجئے جس کا آنسر آپ کو کومنٹ میں دینا danach پڑے گا تو اپ کو ماری Voorیڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کو شیئر کردیا، دا جی ہاں اس میں سے آپ کے ڈیو چار ب پسند میں سے ایک پوشن آنثر ویڈیو پسند آئی ہو تو دہ کومنٹ میں آنسر دینا ہے coule ٹھیک ہے نا کومنٹ میں اس کا آنسر دینا ہے نہیں ہوگا تو میں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں اس کا آنسر دے دوں گا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر گوڈ بائی دوستو